شیخ محمد عبداللہ سیرنگر انیس سو چوبیس میں اس پی کالج کی نگر سے ایف ایسی کی صندح حاصل کی اس سمانے میں چونکہ اس پی کالج میں ابھی بی ایسی کی کلاسس کا عجرہ نہیں ہوا تھا اس لیے وہ بی ایسی میں داخلہ کے لیے پنس آف ویلز کالج جمعہ میں آئے لیکن یہاں بھی محدود نشستوں کے سبب انہیں داخلہ نہ مل سا تھا چنانچہ وہ لوہر آگئے اور یہاں اسلامیہ کالج میں انہیں داخلہ مل گیا چنانچہ انیس سو چوبیس میں انہوں نے اسلامیہ کالج میں بی ایسی کی ڈگری حاصل کی اور ایم ایسی کے لیے ایلیگارڈ یونیسٹری میں داخلہ لے لیا انہوں نے انیس سو تیس میں ایلیگارڈ سے ایم ایسی کیمیسٹری کا امتحان امتیازی حیثیت سے پاس کیا زمانہ طالب علمی کے دوران لہور اور ایلیگارڈ میں شیخ عبداللہ کو علامہ اقبال، مولانا محمد علی جور، مولانا زفر علی خان، مولانا شکت علی، پنڈر جور، لال نیرو، قادیز، محمد علی جناہ اور مہتمہ گانڈی جیسی نامور شخصیت کو بہت قریب سے دیکھنے اور سننے کا موقع ملا ویڈیو کی طرف مزید بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک درخواست ہے اگر آپ نے ابھی تک جمہو کشمیر انفو کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گھنٹی کی بٹن پر کلک کر کے آل کیوپر کلک کر دیں مزید معلومات کے لیے آپ ہماری دکھ سائیڈ جمہو کشمیر ڈوٹ انفو ویزر کر سکتے ہیں چنانچہ جب علی گھر سے امیسی کی ڈیگری لے کر شیخ عبداللہ واپس سیرنگر آئے تو انہوں نے ریاست کے پڑھے لکھیں نوجوانوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کے لیے اپنے چند دوستوں کے ساتھ مل کر نو مائی انیس سو تیس کو سیرنگر میں ریڈنگ روم دارا مطالعہ کا قیام عمل میں لائے پنجاب اور علی گھر سے فائرم تحصیل ہو کر آنے والے نی سیرنگر کے مسلمان طلبہ اس ریڈنگ روم سے وابستہ ہوئے سیرنگر میں بھی اس اسٹویشن کی ایک شاخ قائم کر لی تھی شیخ محمد عبداللہ ملازم ہونے کے باوجود ان دونوں تنظیموں سے منسلک رہے اور سیاسی و اسماجی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے رہے ان سرگرمیوں سے روکنے کے لیے حکومت نے انہیں مظافرہ بار ٹرانسفر کر دیا لیکن شیخ عبداللہ نے ملازمت سے استیفہ دے دیا اور کھل کر سیاسی سرگرمیوں نے حصہ لینے لگے اسی حرصے میں سیرنگر اور جمعو میں توہین مذہب کے کچھ واقعات پیش آئے جن کے خلاف ہونے والے رد عمل میں شیخ عبداللہ نے نمائی کردار ادا کیا شیخ عبداللہ کی اس کردار کو دیکھتے ہوئے میر وائز مولانا یوسف شاہ اور ان کے خاندان نے انہیں ریاستی عوام کا متفقہ سیاسی قائب قرار دیا اور مسلمانہ نے ریاست سے اپیل کی کہ وہ شیخ عبداللہ کی قیادت میں آگے بڑھے تیرہ جولائی انیس سو اکتیس کو سنٹرل جیل سی نگر کے باہر ریاستی پولیس کی فائرنگ کے نتیجے میں بائیس مسلمانوں کی شہادت کے بعد مسلم قائدین میں سب سے پہلے شیخ عبداللہ کو گرفتار کیا گیا یہ ان کی سیاسی زنگی کی پہلی گرفتاری کی جکم اگست انیس سو اکتیس کو انہیں حکومت نے عوامی دباؤ کے نتیجے میں دیگر گرفتار رینماوس میں درہا کر دیا اس راہی کے بعد شیخ عبداللہ شہر کشمیر کے لقب سے مشہور ہوئے ان کی دوسری گرفتاری اس وقت عمل میں آئی جب ریاستی وزیر آزم ہری کشن کول اور ان کے مابین 21 ستمبر کو تلخ کلامی ہوئی شیخ محمد عبداللہ کی اس دوسری گرفتاری نے انہیں سیاسی قائد کی حیثیت سے زبردست شورت اتا کی کچھ عرصہ بعد جب شیخ محمد عبداللہ رہا ہوئے تو انہوں نے پنجاب کے مسلم زمعہ کے مشورے سے اور وادی اور جمعہ کے متحرق مسلم رینماوں کے تحاون سے 1932 میں مسلمانوں کی نمائندہ سیاسی جماعت آل جمعہ کشمیر مسلم کانفرنس کا قیام عمل میں لائے آپ کو مسلم کانفرنس کا صدر منتخب کیا گیا مسلم کانفرنس کا قیام عمل میں آنے کے بعد قیادت اور عوامی نمائندگی کے مسئلے پر شیخ محمد عبداللہ کو سب سے پہلے میر وائز خاندان کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑ میر وائز مولانا یوسف شاہ اور ان کے حامیوں نے مسلم کانفرنس سے الارڈگی اختیار کر کے ازاد پارٹی مسلم کانفرنس کے نام سے الگ سیاسی جماعت قائم کر دی لیکن اس نے شیخ محمد عبداللہ کی سیاسی حیثیت کو کوئی نقصان نہ ہوا اس سمانے میں شیخ محمد عبداللہ نے آل انڈیا نیشنل کانگرس اور اس کے قائدین سے اپنے روابت استوار کی چنانچہ انیس سو انتالیس میں انہوں نے سیاسی جدو جہد میں ریاست کے غیر مسلمانوں کو بھی شامل کرنے کے لیے مسلم کانفرنس کا نام بدل کر اسے نیشنل کانفرنس کا نام دیا نیشنل کانفرنس کا قیام عمل میں آتے ہی شیخ عبداللہ کی ریاستی مسلمانوں میں غیر متنازہ حصیت ختم ہو گئے اور مسلمانوں کا ایک مؤثر طبقہ ان کے خلاف ہو گئے اس طبقے نے انیس سو بیالیس میں دوبارہ مسلم کانفرنس کا عمل میں لائیا انیس سو چوالیس میں شیخ عبداللہ کی سیاسی نظریات میں ایک اور تبدیلی آئی اور انہوں نے کمینش تاریخ سے متاثر ہو کر نیا کشمیر کا منشور جاری کی انیس سو چالیس میں انہوں نے کشمیر چھوڑ دو تاریخ شروع کی اس تاریخ میں گرفتاری کے سبب انہیں زبردست شورت حاصل ہوئی اگرچہ تاریخ نقام ہو گئی لیکن اس سے شیخ عبداللہ نے ذاتی مفاد ضرور حاصل کی اس تاریخ کے نتیجے میں کانگرس کھل کا ریاستی معاملات میں مداخلت کرنے لگی اور نیرو نے شیخ محمد عبداللہ کا نہ صرف مقدمہ لڑا بلکہ انہیں اپنا بہترین دوست اور ساتھی قرار دیا اس تاریخ میں شیخ عبداللہ گرفتار ہو گئے اور ان پر مقدمہ بغاوت قائم ہوئے وہ سولہ ماہ تک جیل میں رہی انیس سو سنتالیس کو ریاست جمع کشمیر تقسیم کے دہانے پر کھڑی تھی اکیس اکتوبر انیس سو سنتالیس کو ریاست جمع کشمیر پر پاکستان نے قبائلیوں سے حملہ کروا دیا جس کے نتیجے میں چھبیس اکتوبر کو ماراجہ حری سنگ ریاست کے درالحکومت سیرنگر کو چھوڑ کر جمع چلا گیا اور اس نے قبائلی حملہ آوروں سے ریاست کو بچانے کے لیے اندوستان سے فوجی مدد مانگ لی ستائیس اکتوبر کو اندوستان کی افواج کشمیر میں داخل ہوئی اب ریاست کے علاعت ماراجہ کے حاد سے نکل گئے شیخ محمد عبداللہ کی امام پر ریاستی وزیر اعظم مہر چند مہاجن اور ماراجہ حری سنگ کو ہندوستان نے ریاستی معاملات سے ہمیشہ کے لیے الگ کر دیا انیس سو اٹھالیس کو جب ہندوستان نے مسئلہ کشمیر کو اقوام متعدہ میں پیش کیا تو ہندوستان نے کشمیری نمائندے کی حیثیت سے شیخ محمد عبداللہ کو اقوام متعدہ میں بھیجا اقوام مددہ میں جب مسئلہ کشمیر پیچیدہ ہو گیا تو شیخ محمد عبداللہ نے کشمیریوں کے لیے رائش ہماری کا مطالبہ شروع کر لی چنانچہ اسی پاداش میں انہیں آٹھ اگست انیس سو تریپن کو عزارت عزمہ کی کرسی سے علاق کر کے بھارت نے پسے دیوار زندان دکھین دیا فروری انیس سو اٹھونجہ میں انہیں رہا کیا گیا لیکن چند ماہ بعد دوبارہ گرفتار کر دیا گیا اور پھر وہ انیس سو چون سٹھ تک گرفتار رہے رہائی کے بعد ان کی ملاقات پندت جوئر لال نیرو سے دیلی میں ہوئی تو پندت جوئر لال نیرو نے انہیں مشورہ دیا کہ وہ اگر پاکستان جا کر پاکستان کو کشمیر سے اپنی فوجیں نکالنے پر عزمہ مند کر لیں تو بھارت بھی کشمیر سے اپنی فوجیں نکال لے گا چنانچہ شیخ محمد عبداللہ چوبیس میں انیس سو چون سٹھ کو رولپنڈی پہنچے پاکستانی اور کشمیری حکام سے ان کی ملاقاتیں ہوئی لیکن ابھی تین روز ہی گزرے تھے کہ ستائیس میں انیس سو چون سٹھ کو پندت نیرو انتقال کر گئے چنانچہ شیخ محمد عبداللہ اپنا مشینہ دورہ چھوڑ کر بیس میں انیس سو چون سٹھ کو واپس دیلی چلے گئے مارچ انیس سو پین سٹھ کو شیخ محمد عبداللہ حج کی غلصیں اجازہ مقدس گئے جہاں سے وہ کچھ دوسرے ممالک میں بھی چلے گئے وہاں انہوں نے کشمیر میں بھارتی مظالم کے خلاف آواز اٹھائی چنانچہ بھارت نے انہیں فوری واپس آنے کی ہدایت کی وہ ساتھ میں انیس سو پیسٹھ کو پالا میں ائرپورٹ دیلی پہنچے تو انہیں گرفتار کر لیا گیا اس بار وہ دو جنوری انیس سو اٹھ سٹھ تک نظر بند رہے انیس سو اکتر کی پاک بھارت جنگ کے نتیجے میں جب پاکستان دو لخت ہو گیا تو شیخ محمد عبداللہ کو سخت مایوسی ہوئی چنانچہ انہوں نے اپنی سیاسی ساکھ بحال کرنے کے لیے ایک بار پھر ہندوستان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا اور بھارتی وزیر آزم اندرہ گاندی سے انہوں نے کئی ملاقاتیں کی چنانچہ ان ملاقاتوں کے نتیجے میں نومبر انیس سو چورتر کو کشمیر حکومت اور بھارت سرکار کے مابین کشمیر اکارڈ ہوا جس کے تحت شیخ محمد عبداللہ نے کشمیر پر بھارتی قبضے کو تسلیم کر لیا اور حق خدرادیت کے مطالبے سے دست بردار ہو گئے چنانچہ وہ فروری انیس سو پچھتر کو کشمیر کے وزیر آلہ بنا دئیے گئے انیس سو ستتر میں کشمیر اسمبلی کے انتخابات ہوئے جس میں نیشنل کانفرنس نے بھاری اکثریت حاصل کی چنانچہ ایک بار پھر شیخ محمد عبداللہ وزیر آلہ بن گئے آج ستمبر انیس سو تراسی کو ان کا انتقال ہو گیا اور جھیل ڈھل کے کنار نسیم باغ میں انہیں دفن کیا گیا موسیقی